یہ بلکیس بانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ بلکیس معاملوں کے ساتھ ہو رہا ظلم نہیں ہے ہم لوگوں نے جو جنہت یاچکا فائل کی ہے وہ اسی لئے فائل کی ہے کہ اس رہائی کے ساتھ بہت بڑے سوال جڑے ہوئے ہیں اب رات کے آدھار پر سزا نہیں ہوگی آپ کی جات کو دیکھ کر کے آپ کے دھرم کو دیکھ کر کے اور جو پیڑت پکش ہے اس کی جات کو دیکھ کر کے اس کے دھرم کو دیکھ کر کے نرم یا گرم سزا سنائی جائے گی منوسفرتی ہمارے سمدھان سے بلکل الٹا ہے سمدھان کہتا ہے کہ اپرات کے آدھار پر سزا ملے گی منوسفرتی کہتا ہے کہ جات کے آدھار پر سزا ملے گی اب وہ پھر بیس سال پہلے کی حالت میں دھکیل دی گئی ہے یہ لوگ چھوٹ کر کے آگے ہیں گھوم رہے ہیں ان کو مالا پہنائی جاری ہے کیا گزر رہی ہوگی اس پر ہم اس وقت موجود ہے جنتر منتر پر میرے پیچھے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں بلکس بانوں کے جو دوسیوں کو ریہا کیا گیا ہے اور ان کے پیچھے بی جے پی کے ایک ودایت جو کمیٹی میں تھے انہوں نے ریزن دیا ہے کیونکہ وہ برہم من تھے اس لیے ان کا چاچرن تھا اور وہ سودھر رہے تھے اس کے تحت ان کو ریمیشن میں ان کو ریہا کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ سواسنی علی ہے کمیٹ سواسنی علی میں ہم سے سمجھیں گے اور جانیں گے اور ہاں اس بار جو ان دوسیوں کو پھر سے سجا ملے اس کے لیے جو پیٹیشن ڈالی ہے ان میں سواسنی علی کمیٹ ان میں ایک ممبر ہے اس کے علاوہ دو اور ہیں میں ہم کیا لگتا ہے اس بار دیکھئے یہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہے یہ ایک بہت بڑا ماملہ ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے مادھیم سے جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ بلکیس بانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ بلکیس بانوں کے ساتھ ہو رہا ظلم نہیں ہے کیوں بلکیس بانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا دو ہزار دو میں اس کی تو کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے ایک پانچ مہینے کی گربتی مہینہ کے ساتھ بلاتکار ہوا اس کی تین سال کی بچی اس کے سامنے مار ڈالی گئی اس کی بہن اور اس کے ایک چھوٹی سی ایک دن کا بچہ مار ڈالا گیا اس کے پریوار کے پرش مار ڈالے گئے اور اس سب کے باوجود وہ جب زندہ رہ گئی تو وہ نکلی اور اس کا بیان ہوا اور اس نے دو ہزار آٹھ تک لگاتار نیائے کی گوھار لگائی لڑائی لڑی اور دو ہزار آٹھ میں سی بی آئی کے کورٹ نے ان لوگوں کو جیل بھیجا کہ یہ آجیون کرعاواس اب بھکتیں گے تو وہ اپنی لڑائی لڑ چکی ہے لیکن یہ جو ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اس میں اتنے بڑے سوال نکلے ہیں جو ہم لوگ سب کی لڑائی کو بنا دیتا ہے ہم لوگوں نے جو جنہیت یاچکہ فائل کی ہے وہ اسی لیے فائل کی ہے کہ اس رہائی کے ساتھ بہت بڑے سوال جڑے ہوئے ہیں جیسے کی جب یہ لوگ رہا ہوئے تو ان کو مالا پہنائی گئی ان کا پیر چھوا گیا مہلائیں بھی گئیں مہمہ منڈن ہوا ان کا کیوں کیوں ان کو نائک کے روپ پہ کیوں پیش کیا گیا کیونکہ یہ ایک دھارمک سمودائے کی طرف سے ایک دوسری دھارمک سمودائے کے اوپر ہنسہ اور حملہ کرنے والے لوگ تھے اور اس کو بڑھا چڑھا کے دکھایا گیا ہے کہ ایک سمودائے کا نائک ایسا ہوتا ہے جو دوسری سمودائے کی مہلاؤں کے ساتھ بلات کار کرتا ہے ان کی ہتیا کرتا ہے دوسری بات جو کمیٹی تھی جس نے ان کو رہا ہونے کی صلاح دی اس کے ایک صدس جو بھاچپا کی ودائک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنسکاری برامن ہیں اس کا کیا مطلب ہوا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کا سمودان بابا صاحب امبیدکر نے تیار کیا اس سمودان کے انترگت سب برابر ہیں اور اپرادی کو اپراد کی وجہ سے سزا دی جائے گی اس کو نرمی اور گرمی اس کی جات اور اس کے دھرم کی وجہ سے نہیں پرابت ہوگی لیکن یہ سرکار بلکل ہمارے سمودان کو بلکل پلٹ کر کے ہماری نیائے پرکریہ کو بلکل پلٹ کر کے اب یہ کہہ رہی ہے ایک طرح سے کہ نہیں اپراد کے آدھار پر سزا نہیں ہوگی آپ کی جات کو دیکھ کر کے آپ کے دھرم کو دیکھ کر کے اور جو پیڑت پکش ہے اس کی جات کو دیکھ کر کے اس کے دھرم کو دیکھ کر کے نرم یا گرم سزا سنائی جائے گی یہ ہم کو مانی نہیں ہے یہ کسی بھی بھارتی کو سوکار نہیں ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اس لڑائی میں شامل ہونا چاہیے ماننو سمریتی میں مانو سمریتی کہتا ہے کہ برامانوں کو سجا نہیں مل سکتا مانو سمریتی بہت موٹ جس کے چلتے ان کو چھوڑا گیا منو سمریتی کہتا ہے کہ آپ کی جات کے آدھار پر آپ کو سزا ملنی چاہیے یہ یہ مک پرمک بات ہے تو وہی تو ہم لوگ اس میں برامانوں کو سجا نہیں ملے گی نہیں اس میں تو کئی چیزوں میں ان کو نہیں ملے گی یا کم ملے گی سوال یہ ہے کہ منوسفرتی ہمارے سمدھان سے بالکل الٹا ہے سمدھان کہتا ہے کہ اپرات کے آدھار پر سزا ملے گی منوسفرتی کہتا ہے کہ جات کے آدھار پر سزا ملے گی تو جنتہ کو یہی تو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو سمدھان چاہیے سمانتا چاہیے یا منوسفرتی چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو سرکار چلا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ان کے پیچھے جو رسس ہے اس نے تو کبھی سمدھان کو مانا ہی نہیں وہ تو مانتے ہیں کہ منوسفرتی کا ہی راج ہونا چاہیے اس کے حساب سے کانونی ویوستہ بننی چاہیے ہم آپ خود ایک مہیلہ ہے تو کیا دیکھتی ہے جو مینٹلی پرویسر ہوگا اسٹیم بلکی زبانوں پر انہوں نے خود کہا کہ جواب دیا تھا ہم کلپنا نہیں کر سکتے جو اس کے اوپر گزر رہی ہوگی لیکن جو جسٹس کی بات اس کو لگا کچھ نیائے اس کو ملا اس نے دس سال کچھ اپنی زندگی کو پھر سے ڈھرے پہ لانے کی کوشش کی گئی اور اب وہ پھر بیس سال پہلے کی حالت میں دھکیل دی گئی ہے یہ لوگ چھوٹ کر کے آ گئے ہیں گھوم رہے ہیں ان کو مالا پہنائی جاری ہے کیا گزر رہی ہوگی اس پر سوال تو یہی ہے نا جو ڈی سیری کو کیسے دیکھتی ہے مہم کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے جو آدھی واسی ایکٹیویسٹ تھے ان پہ پانچ لاکھ کا جرمانہ لگاتے ہیں میری یاچکہ وہاں پر وچار آدھیر ہے اور اس لیے میں ابھی اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ ماملہ بڑا سمویدنشیل ہے اور ہم چاہتے ہیں آور اول جو جو ڈی سیری کا جو بیہیویئر ہے چاہے وہ جو آدھی واسی ایکٹیویسٹ تھے ان پر پانچ ہزار کا جرمانہ لگانا ہو میں نے سن لیا میں نہیں جواب دوں گی اس کا کیونکہ میری یاچکہ وچارہ دین ہے اس سمیں مجھے اس کو دیکھنا ہے اور اس کی لڑائی بھی لڑنی ہے لیکن ایزے سوسائیٹی آج بھی ہم بالکس بانوں کے ساتھ اس تعداد میں نہیں کھڑے ہیں کہ اس کو بھروسہ ہو سکے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس تعداد میں یا اس تعداد میں میں اس بحث میں نہیں جاتی ہوں اس پہ لوگوں کو بہت ادولت کیا ہے اس فیصلے نے تمام لوگ اس سے ناراض ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی اس کو لے کر کے ناراض کی ہے اب کچھ لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگ ایکٹیویسٹ نہیں ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت کے اندر آپ کو زیادہ لوگ ملیں گے جو اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں تینکیو میں ان سے بات کرنے کے لیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سباسنی علی کوموریٹ سباسنی علی خود ایک پیٹیسنر ہے جو اس ٹائم بلکی زبانوں کے جو دوسیوں کو ریا کیا گیا ہے ان کو واپس جیل میں ڈالنے کے لیے جو پیٹیسن ڈالی گئی ہے اس میں سے سباسنی علی کوموریٹ خود ایک پیٹیسنر ہے اور انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے آج بلکی زبانوں کو ایزے جسٹیس ان کے سامنے جو ہے پورا سماد آنکھیں نہیں ملا پا رہا ہے کیونکہ انہوں نے خود اپنے جواب میں کہا ہے کہ ان کا جو ہے نیائے سے کہیں نہ کہیں بھروسہ اختاد دکھ رہا ہے آپ سوچیں اس میں ہی لکھا کیا آلم ہوگا mentally کیا pressure ہوگا اور اب خبر آ رہی ہے کہ ان کے جو پیترک گاہ میں وہاں سے بھی لوگ پلائن کر رہے ہیں کیونکہ جو دوسی تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ہم اس وقت جنترمنتر پر کیمرہ پرسن درمندر کے ساتھ جنیت آواز دلی